نمسکر دوستوں سواگت ہے آپ کا پال میسٹری گیاں چینل بے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کی کیا آپ کو ہاتھ میں پتر دوس ہے اس کے کچھ ایسے لکشن ہے جو ہمارے ہاتھوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ہمارے اپنے پوربس یا ہمارے اپنے ماتا پتا کہ آتما کو ترپتی نہ ملنا اس دنیا سے جا کر وہ اپنی آتما کو جیسے ہم ان کے آتما کو ترپت نہیں کر پاتے یا انہیں ہم خوش نہیں کر پاتی وہ آتمایں بھٹکتی ہیں تو میں آج اس ویڈیو پر آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ سے سیر کرنا چاہتا ہوں تو دوستوں یہ ویڈیو آپ پورا دیکھیں اس ویڈیو کے ماتھم سے آپ کو ایک نئی اور روچک جانکاری ملنے والی ہے اور یہ ویڈیو اگر آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے اس کے لئے آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ویڈیو کو سیر کریں آئیے اپنے ہاتھ کے تین مکھ ریکھاؤں کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ ہماری جیون ریکھا جیون ریکھا ہمارے جیون گھٹنا کرم کا ایک سموہ مانا جاتا ہے یہ ہماری مستق ریکھا ہمارے بدھی کے بکاروں کے بارے میں بتاتی ہے یہ ہماری ہردے ریکھا ہم کسی کے ساتھ کتنا پیار کرتے ہیں ہمارا کتنا ٹیسمنٹ ہے اس کے بارے میں بتاتی ہیں تو سب سے پہلے ہمیں کیسے پتہ لگے کہ ہمارے ہاتھوں میں پتر کا دوست ہے اس کی کچھ بڑی چیزیں ہیں جو ہمیں آبھاس دلاتی ہیں ہمیں یاد کراتی ہیں جیسے کہ ہم کسی بھی کاریوں کو کرتے ہیں اس میں ہمیں رکاوٹ آتی ہیں جیسے بچے کا بیباہ لیٹ ہونا شنطان کا سکھ نہ مل پانا اور بچہ پیدا نہ ہونا اچانک سے نوکری چلی جاتی ہے یا اچانک سے آپ کے گھر میں آگ لگ جاتی ہے آپ کو اچانک سے کاج کرتے ہوئے بھی کرجہ ہو جائے ہر کام سمیہ پر پورا نہ ہو پائے ہوتے ہوتے کام رکھ جائے لڑائی چھگڑا کا بیس بنا رہے ماتا پتا وہاں بچوں میں ان چیزوں کے متبھید کے بارے میں ہمارے پتر دوست کا کچھ انس مانا جاتا ہے جو کہ میں ہستریکھا میں بھی آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا جیسے کہا جاتا ہے کہ ماتا پتا کا بھی مان اپمان کرنا ان کو خوش نہ کر پانا ان کی آتما کو تربتی نہ ملنا کہیں نے کہیں ہمارے سے کچھ نہ کچھ گلت ہو جانا ہماری آتما اس کی تربتی کو ان ماتا پتا کے کاریوں کو نہ کر پانا جیسے کہ سب ہی جانتے ہیں ہمارے سے کچھ گلتے ہیں کہ سولہ ایسے سولہ سنگار ہوتا ہے پندرہ سنگار جو پتا اپنے بچوں کے لئے کرتا ہے لیکن جو سولوہ سنگار ہے وہ بچہ اپنے پتا کے لئے کرتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں انتیشٹی سنسکار یا تو بچہ اس سنسکار کی کمی کو پورا نہیں کر پاتا ہے اور ان کی آتما تربت نہیں ہوتی ہے جیسے کہ مرت لوگ میں جانے پر کئی بار آتمایں بھٹکتی ہیں یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ پتر دوز اور اور مرتو لو مرتو اچانک سے ہو جانا جس کو کہتے ہیں کہ اچانک سے یا کسی کی ایکسیڈنٹ میں درگھٹنا ہو جانا اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو جانا یا اچانک سے کہیں اس کا کسی نہر میں گر جانا مطلب ان ساری چیزوں کا جو کچھ نہ کچھ کارن بنتا ہے تو آتمایں بھٹکتی ہیں اس کو ہم پتر دوز میں نہیں مانتے ہیں اس کو ہم مرتو کا ایک رہس مانتے ہیں وہ آتمایں پریت آتما کا روپ لیتی ہیں ان کی بھی تریپتی کرانا جروری ہوتا ہے جیسے کی شراد کا سمیہ آتا ہے تو ہم اس میں ان کے من کی چھاؤں کی پورتی کرتے ہیں جو ہمارے اپنے پریوار کے ہیں جو ہمارے اپنے پوربہ جھائیں اگر ان کے من کی چھا کو ہم ان کے بھاو سے تریپتی کرتے ہیں ان کو خوش رکھتے ہیں تو آتما شاید وہ خوش ہو کر ہمارے گھر سے واپس جاتی ہے اور وہ ہمیں اشرباد دیتی ہے تاکہ وہ ایسی ہمیں ان دوبارہ پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے تو کچھ ایسے انس ہے جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں جیسے کی یہ ہماری بھاگ ریکھا بھاگ ریکھا یہ ٹیڑی میڑی ہو کر چلے مطلب اچانک سے ہمارے بھاگ میں رکاوٹ ہو جانا ہماری بیوہیک زیون خراب ہونا بیوہیک زیون خراب ہو جانا جال بن جانا اس ہمارے شکر کے پربت پر شکر کے پربت پر ایسے کھڑی کافی ساری ڈھیر لائنے اس کو کٹنا یہ درساتی ہے کہ ہماری بیوہیک زیون میں انہیاس میں کسی نہ پتی پتنی کے بیچ میں بچوں کے بیچ میں لڑائی جھگڑے کا کلیس بننا اب یہاں پر جیسے یہ کالا دیب بن جانا یا رکھاؤں میں کروس بن جانا ہمارے بھاگ کو درساتا ہے کہ ہمارے بھاگ جو ہیں کافی اسفل ہے ہمیں ان کا ہمارے جو اپنے پوربج ہیں ان کا اثرباد نہیں پرابت ہوا ہے اسی پرکارگی ہے ہمارا جو گروہ کا پربت ہے اس کے اوپر اس کے گروہ کے پربت کے اوپر یہاں پر بیت بن جانا اس چیز کا سنکیت بتاتا ہے کہ ہمارے جو اپنے پیت رہے ہیں ہم سے نراج ہیں ان کی تربتی نہیں کر پائے انہیں رہتے رہتے اپنے جو ان میں خوشیاں نہیں دے پائے ہیں کئی بار کیا کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ بہت کچھ ساری ان کے نام سے ہر چیز کرنے کا پریاز کرتے ہیں جیسے کہ کھیر کھلاتے ہیں پوڑی کھلاتے ہیں سرادی کرتے ہیں لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ اگر آپ ان کے رہتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں ان کو تربت کرتے ہیں ان کو ہر چیز کی ان کی مانگی ہوئی چیز جو کا پورا کرتے ہیں تو شاید وہ اپنے اس جیول میں خوش ہو کر اور آپ کو کچھ سربات دے جاتے ہیں ان کی من کی اچھا تربت ہو جاتی ہے لیکن اگر یہی کچھ ہم نہیں کر پاتے ہیں تو مرنے کے بعد یہ ہمیں کئی پرویسانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا اور تربت بھی کرانا پڑے گا جیسی کی ہمارا یہ سورج کا پربت ہے اس کے اوپر کچھ لال رنگ کے دھبے یہ لال رنگ کے دھبے بن جائیں یا یہ سورج ریکھا یہ کٹی کٹی سی کٹ دے کروز کر دے یہ سورج ریکھا یہ پہ لال دھبے بن جائیں یا اس سورج ریکھا پہ ایسی کٹی کٹی لائنیں اس چیز کا سنکیت دیتی ہے کہ ہمیں پتر دوست کا شراب ہے تو ہم اپنے پور بجوں کو ان کے اپنے کھانے کا جب بھی شراد آتا ہے یا موش سے آتا ہے ان کو ہم اپنے کے آتما کو ترپت کرتے ہیں ان کے اپنے من پسند کا کھانا دیتے ہیں یا برامر دیوتا کو ان کے نام پر کس ان کی پوجا کرواتے ہیں ان کے چرن اسپرس کر کے ان کو کس ہم دان دیتے ہیں یا گو ماتا کو ہم کھیلے کھلاتے ہیں ایسا کچھ کرنے سے کس آتما اترپت ہو جاتے ہیں اور جیسے کئی بار پرد پچھ آتا ہے جس کو شراد بولتے ہیں اگر ان میں نہیں کر پاتے ہیں تو ہر مہینے میں ایک امو اتی ہے اگر آپ امو اتی میں ان کے من کا آپ یہ چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو اس سے کافی رہت ملتی ہے وہ اپنے اس دوست کو دور کرتے ہیں اپنے خوشی سے وہ اپنے اس آتما جو ہے دوبارہ وہ اپنے مرت لوگ میں واپس چلی جاتی ہے ہمیں اس سے مقتی مل جاتی ہے تو یہ رہی دوستو آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو آپ اسے لائک کریں چینل کو سب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں اور آپ سب کا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھن بات